اسلام علیکم ہمارے ایک بہت دل عزیز بھائی ناصر سرفر بھائی مکینہ مدینہ کی نام سے جانے جانے والے مدینہ شریف میں ہوتی ہیں اور چار روزہ دورہ پر راولپنڈی اور اسلام آباد آئے ان کے ساتھ گزارے گئے کچھ چند لمحات گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب کی مزار پر حاضری کے وقت ناصر بھائی نے خوبصورت سی نات پڑھی اور وہ آپ سب سن سکتے ہیں نہ یہ بات شانے سے ہے نہ یہ بات مالو زر کی نہ یہ بات شانے سے ہے نہ یہ بات مالو زر کی وہ ہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بھلائیں تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے نیک نہیں ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا ہوں میرا دم نکل تو جائے میرا دم نکل تو جائے یہ سامن بدلنا جائے تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے ناصر بھائی راشد بھائی سے امامہ شریف بندواتے ہوئے گھر میں کچھ خوبصورت گزارے گئے لمحات اور آپ گفتگو بھی سن سکتے ہیں ایسے شیئر اس نے چنکے لکھے ہیں نا دیکھئے گا شیئر یہ شیئر چاکھی دیا میں نے اسے کہا جیسا بندوں نے ایسے کی شیئر لکھے دیں شائر کو اس نے کلام ایک جی اپرز میں نے بتا دیا ایک فاؤنڈیشن کی دعوت پر ہم سب ایک سکول میں گئے اور وہاں پر گزارے گئے کچھ لمحات اسلام علیکم آج ہم لوگ موجود کون سا ٹائم ہے منگلا ٹائم اور آج ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ناصر بھائی کیسا لگ رہے پہلی دفعہ ہوں گے آپ اور اسپیشلی انجوائے اس لیے بھی زیادہ کر رہوں کہ سارے عقیدت اور محبت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جڑے ہوئے لوگ ماشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ سارے رستے میں مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں اور ابھی ہم جو ہے وہ اپنے ملک کا جو ہے وہ بڑا ڈیم جو ہے منگلا ڈیم وہ دیکھنے آئے ہیں ہمارے نومی بھائی کی محبت ہے جو ہمیں ساتھ لے کر آئے ہیں شباکی احباب سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے شلتے ہیں یہ جیس ہمارے توصیف رضوی بھائی ہیں جو درودے پاک کی گروپ چلاتے ہیں بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ بھائی ہیں جو ڈرائیونگ کر کے ساتھ لے کر آئے ہیں سمجھے ان کے پیچھے بیٹھ کے ہمیں یہی مین بندے جو ہمیں لے کر آئے ہیں نومان بھائی ان سے میری مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی ہے ہم نے گمبد خزرہ کے سامنے بیٹھ کر کلام پڑھیں آتے ہیں اور ہمارا ایک بہت اچھا ٹائم وہاں پر گزرائے ہیں یہ ہمارے توصیف بھائی کے دوست میں وکاس بھائی یہ بڑی محبت والے عویس بھائی اور ہمارے ادنان بھائی سپیشلی پنڈی سے جن کی طرف سے سب سے زیادہ زہر تھا کہ آپ نے پنڈی میں آنا ہے اور کہیں آئے نہ آئے اور یہ ساتھ موسن پر بھیجی ہیں تو سر یہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے آج کل انہوں نے اپنا تعریف بدلا ہوئے وہ میں نہیں بتاؤں گا باقی سلمان بھائی کی اللہ پاک محبت کو سلامت رکھیں جس طرح ہم یہاں پہ جوڑے ہوں میں جس محبت سے جوڑے ہوں میں جلد انشاءاللہ اسی طرح ہمیں کٹھے مدینہ مناورہ میں ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اسمان جو اس ٹائم ویڈیو بنا رہے اپنا چہرہ مبارک دکھا وہ میں بعد میں وی لاغ میں ایڈیٹ کر لوں گا اچھا منگلا ڈیم میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے ہیں بھائی ناصر بھائی آئے ہوئے ہیں مدینہ باد سے اور اس لکھ ہم نیچے جہاں پر پیڈل بوٹس لائی جا رہی ہیں بوٹس لائی جا رہی ہیں وہاں پر جا رہی ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جنہیں رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے ان کی قبر پر گزارے گئے چند پیارے لمحات جمعہ کے روز دیاری کرنے کے بعد واپسی جانے سے قبل کی کچھ منظر نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زہر کی وہ ہی جاتا ہے مدینہ وہ ہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بھولائے وہ ہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بھولائے تیری جانیوں کے نیچے تیری رہوتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ جسے دیکھنے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ اور اسی کے ساتھ مکین مدینہ کے نام سے جانے والے ناصر بھائی کا سفر اسلام آباد اور راول بندی کا چار روزہ دورہ ختم ہوا اور یہاں سے گجران والا کے لیے روانہ ہو گئے